بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارو میں ہوں ہم شہر آر فنون پتی وہی ہوا جس کا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو جماعت تھا عمران ہاں سے خوف زدہ تھے کہ پانچ گست دو ہزار تئیس کو انہیں سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ڈر تھا کہ عمران ہاں کی کوئی جھلک کوئی صافی نہ دیکھ لے عوام نہ دیکھ لے عمران ہاں کا پیغام عوام تک نہ چلا جائے تاثر یہ دی دیتا رہا کہ وہ ٹوٹ گیا لیکن عمران ہاں کے جیل میں چند الفاظوں نے چند الفاظوں نے مسلم لیگ نونگور پی ڈی ایم کی پانچ مہینے کی میند کو ریزہ ریزہ کر دیا پورے پاکستان اور دنیا میں عمران ہاں کے بیان کا چرچہ عمران ہاں نے مسکرات چیرے سے صحابیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ عدالتوں کا اعترام کیا عمران ہاں نے کہا وہ جنرل کمر جوید باجو اور ڈونرڈول کو عدالت میں طلب کرنے کا کہیں گے اور اس کے بعد ایسے ایسے حقائق کھلیں گے کہ پاکستان کے خلاف سادش کے بیرونے ملک اور پاکستان میں کون کون سے کردار ہیں عمران ہاں کے اس بیان کے بعد جب اس میڈی اس بیان کو میڈیا نے اڈیالا جیل سے کور کر کے کیا تو پورے ملک میں بھوچال آ گیا ایسا لگتا تھا کہ عمران ہاں کے بیان نے بڑوں بڑوں کی نیندریں خرام کر دی نون لیگ لمبی لمبی پریس کانفرنسے کرنے لگی اور ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر ہر با ناکام ہو گیا اگر ایک وہ لیڈر جس کا تقریبا چار مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ اگست کو گرفتار کیا عمران ہاں کو سائفر کیس میں چار پانچ اگست پانچ ستمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر کہ اس بیان نے اگر عمران ہاں کو پھر پاکستان کے ہر گھر میں ٹی وی میں چراہے میں موضوع بحث بنا دیا تو اگر اس نے تقریر کر دی منارہ پاکستان اگر اس کو آئینی اور قانونی طور پر رہائی مل گئی تو پھر نون لیگ الیکشن سے باہر ہوتی نظر آئے گی اور بالکل وائن سائیڈڈ الیکشن ہو جائے گا اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ نے لندن پلان میں شرط رکھی تھی پی ٹی ای کو باہر کرے آج صرف ایک جھلک نظر آئی چند لقص میڈیا نے کوڈ کی یہ کہ عمران ہاں نے یہ کہا اس کے بعد پوری نگران حکومت پوری پیپلز پارٹی پوری نون لیگ پوری ملانا فضرور امان کو بہار چڑھ گیا کہ پی اور عمران ہاں کا بیان کیسے چڑھ گیا میڈیا پر پبندی لگا دی گئی خبردار لفظ نہ آئے لیکن کیا میڈیا سے عمران خان کے تصویر رکوا کر اس کی آواز رکوا کر اس کی رائے رکوا کر آپ پچیس کوڑوں عام کے دلوں سے عمران ہاں کو نکال سکتے ہو یہ غلطی مت کریں اپنے آپ کو اپنے کام پہ رکھیں سیاست دانا کو سیاسی معاملات سیاست کے میدان میں حل کرنے دیں ناظرین عمران ہاں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے مجھ پہ مقدمت ڈالیں گے مجھ پر حملہ کریں گے لیکن پھر بھی میں الیکشن جیتوں گا آج اس کے اس کے لفظ سے اس کے الیکشن کے جیت کی جو انہوں نے کلیم کیا تھا ایک ہلکی سی جلک نے پوری کی پوری پی ڈی ایم کی مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر قبضے کو بے مائنی کر کے رکھ دیا زیرو کر کے رکھ دیا ناظرین رائج سائفر کیس تھا اس کی اڈیالہ جیل میں جج حسنات ذلکر نیند سمات کر رہے تھے اور عمران ہاں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک ہزار ایک لاکھ طریقے پنائے جائے آج سمجھ آئی کہ واقعی حکومت پہ خوف تو صحیح تاری تھا کہ عمران ہاں کا اوپن ٹرائل نہ ہو اوپن ٹرائل ہوگا تو عوام آہ وکلا کے سامنے آئیں گے صحافی قبر کریں گے عوام کریں گے اور عمران ہاں کا ایک لفظ ان کی چار چار دن کی پریس کانفرنسوں پہ بھاری پڑ گیا ہر ممکن روکنے کی کوشش کی لیکن بلا آخر آج سائفر جیل میں عمران ہاں کے خلاف بیان نے محالف ان کی چھے مہینے کی میند اور اربو روپے کی پروفو گنڈے کو ضائع کر دی اور اب ساری توجہ عمران ہاں کے بیان کو روکنے کی کوشش کی جاری اور کہا جارہا کہ آج کے دن پاکستان میں میڈیا پر سب سے سنے جانے والا شوشل میڈیا پہ دیکھے جانے والا عمران ہاں کا بیان ہے وہ بیان کیا ہے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس شخص کے چند لفظ چودہ جماعتوں کے لیے زوال کا باعث بن جائے گبرہت کا باعت بن جائے خوف کا باعث بن جائے اگر اسے الیکشن سٹیٹیجی چلانے دی جاتی ہے انتہابی مہین چلانے دی جاتی ہے پھر تو بادی النظر میں نون لیگ اور ملانا فضل الرمان تو گے ناہم نے آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو عمران ہاں مسکراتے ہوئے جب آئے تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سفید رنگ کی ہائی نیک چھڑ تھی اور کالے رنگ کا سویٹر پین رکھا تھا اور مسکراتے وہ انہیں دیکھتے ہی ساتھ صحافی تھے اس وقت اڈیالہ جیل میں سب کا مرکز نظر عمران ہاں من گیا لوگ بھول گئے کہ اڈیالہ جیل میں ایک جج بھی بیٹھا ہے وکیل بھی بیٹھے ہیں صحافیوں نے عمران ہاں کی طرف دیکھا اور بڑھ کے کہا ہاں سب سنائے کیسے حال ہے جس پر آئینی سائد ان کے مطابق انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں مجھے خوشی یہ ہے کہ جو کام چھتر سالوں میں نہیں ہو سکا وہ عوام نے بیدار ہو کے کر دیا ہے اب بند کمروں کے فیصلے کوئی نہیں مانے گا عمران ہاں نے اس موقع پر کہا کہ عدالتی کاروائی کے دوران سائفہ کا ذکر ہوا تو وہ صحافیوں کے مطابق عمران ہاں نے محاطب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا سائفر کا کیا واسطہ ہے سائفر تو جنرل کمر جوید باجوا کے لیے آیا تھا اور شاہ محمود قریشی میں بیسے ہی اگلے دن پتا چلا یہ تو کمر جوید باجوا کو اڈریس کیا گیا تھا عمران ہاں نے کہا کہ اسی لیے اسی کے حقائق جاننے کے لیے اوپن کوٹ کا میں مطالبہ کر رہا تھا میں کہا تھا ہم کیمرہ دکھائی جائے کہا تھا جنرل باجوا اور ڈونلڈ لو کو میں عدالت سے اصدا کرتا ہوں انہیں طلب کیا جائے تاں کے پتا چلے کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے امریکہ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے دنستہ اور غیر دنستہ کون کون ہے ناظرین اس بیان کے بعد عدالت میں سناٹرہ چھا گیا جج سیبان بھی حیرت سے دیکھنے لگے اور گکلا کہہ رہے تھے کہ عمران ہاں اس پورے اعتماد سے کہہ رہے تھے جیسے وہ ڈیالہ جیل میں نہیں اپنے گھر میں میڈیا سے آرام سے گفتکو کر رہا ہے چہرے سے پریشانی کی بجائے خوشی یہاں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ لیکچہ جیتیں گے عمران ہاں کے اس بیانات کے بعد عدالت نے بارہ دسمبر کو عمران ہاں پر خردہ جرم آئیت کرنے کی تقریر مقرر کر دی اور کہا جا رہا ہے کہ آج زور لگایا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ میڈیا پر بیان چلا تو اس کا دوبارہ رپیٹ نہ ہو پر سوشل میڈیا پر ایسا وائرل ہوا کہ اس نے ریکارڈ ہی توڑ دیئے لیکن ناظرین اب سائفر کیس پیچھے رہ گیا عمران ہاں کے لفاظ زیادہ قیمتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران ہاں کے بیان کی گونج پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں زیادہ ہے کہ عمران ہاں تو ٹوٹا ہی نہیں بہت پور زیادہ اعتماد ہے ان سے کون یقین دلارہ ہے کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آئے گا لگتا ہے سادشیں دم توڑ گئی عمران ہاں نے صحافتوں سے گہر اس میں گھتے ہوئے کہا کہ وہ یہ بات یقین سے کہتے ہیں جتنا انہیں اللہ پر یقین ہے کہ وہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتے گی اسے باہر رکھنے کی کوشش کرنے والے الیکشن پر زیادہ ناکام ہوں گے نا صرف پی ٹی آئی کے امید وار الیکشن میں حصہ لیں گے بلکہ وہاں شگاف لفظوں میں کامیابی ہوں گا اور اتنی اقتداد میں ووٹ پڑھیں گے کہ اس دن پولیس اپنے آپ کو بے بسی کی تصویر جانے گی انہوں نے کہا کہ میں کسی ڈیل کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا میں کسی این نارو کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا میں پچیس کروڑ عوام کی حقیقی ازادی کی جد و جہد کے لیے یہ قربانییں دے رہوں اور عوام کے ساتھ کی وجہ سے میرا حوصلہ دن بادل بلند ہوتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کی پی کے جاگ گیا بلوچستان جاگ گیا کراچی جاگ گیا پنجاب جاگ گیا تو جاگے وہ کو سلانے کی کوشش کرنے والوں کا نوشتہ دیوار اور انہوں نے کہا بہت جلد نواز شریف علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے جب ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ عمران ہاں صاحب تاثر تو یہ تھا کہ آپ کو جیل میں لمبے دل میں رکھا جائے گا اور آپ گبرا جائیں گے اس پر عمران ہاں نے روایتی انداز پر مسکراتے چیرے سے بولا کہ اگر میں اتنا ڈر پوک ہوتا تو پہلے دن ہی اہم ناروں کی آفریں قبول کر لیتا میں زندگی کے آخری سانس اور عوام ہوں حقیقی جمہوریت دینے تک جو دو جہد جاری رکھوں گا ڈیل اور ڈھیل کا میری ڈکشری میں لفظ ہی نہیں ہے عمران ہاں نے کہا انہیں جیل میں کوئی پریشانی نہیں وہ جیل کے عملے کی مجبوری بھی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جیل کو قرآن پاک تفسیر سے پڑھ رہا اور انہیں دن بہ دن اپنی کامیابی کا یقین ہوتا جا رہا عمران ہاں نے کہا کہ انہیں اس طرح پکڑا گیا جیسے کہ وہ خدا نہ ہاستہ ملک سے باغ رہے تھے انہوں نے کہا میں کبھی نہ سعودی عرب رائل فیملی کا مہمان بنوں گا نہ علاج کی گھر سے لندن جاؤں گا میں جب بھی جاؤں گا تو سیاسی میدان میں جل سے جلوس کرنے کے لیے جاؤں گا جیل سے رہا ہوں گا تو عوام میں ہوں گا عوام میں نہ ہوا تو جیل میں ہوں گا میری حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عمران ہاں کو جیل میں رکھ لیں مگر پی ٹی اے کی خصوصاً ہواتین جو گرفتار کی ہیں انہیں رہا کیا جائے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور جیل سے اور کریک ڈاؤن بند کیا جائے اس سے پاکستان کی نگران حکومت اور عوام میں دمیان نفرت پیدا ہو رہی ہے انہوں نے کہا یاسمن راشد ہو یا سنم جوید ہو یہ پارٹی کا ساسا ہے لاکھوں چھاپے بھی اگر مجھے کمزون نہیں کر سکے تو پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن نواز شریف کی خواہش پر کیا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف اگر پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتا تو عوام نواز شریف کو خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے ان کے جلسوں میں انہیں گسنے نہیں دیا جائے گا عوام نے انکار کر دیا کہ پی ٹی اے کے اگر مسلم لیگ نون کے رہنما ووٹ مانگنے آئے تو انہیں ووٹ کی جگہ صرف اور صرف بلے کا جواب ملے گا انہیں کہا حکومت کو یقین ہے نگران حکومت کو نواز شریف کو اگر عمران ہاں الیکشن میں آتا ہے وہ نہ صرف الیکشن جیتیں گے بلکہ نون لیگ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا انہوں نے کہا میری فیملی کو میری بہنوں کو میرے عزیزوں کو میرے خلاف تیار کیا جا رہا ہے مقدمہ دے میری بہنوں کے خلاف مقدمہ آتا ہے میری فیملی کے خلاف ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کے جھوٹے مقدمات سے انہوں نے کہا کہ خاور مانگا کو استعمال کر کے مسلم لیگ نون نے اپنے گندی ذہنیت کا اظہار کیا اس سے پہلے شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی گندی تصویریں کی چیخ گئی ناظرین پیپس پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو کہتی ہے ہمیں نواز شریف کو غزیرہ دو بنایا جائے گا ہمیں یقین دہانی کرائی جائی ہے اور یہ لندن پلان ہے یہ نو پیپسٹی بھی بھی لگاتی ہے یہ لارلے بھی ہیں یہ رلیف لیگ بھی ہے یہ مینگائی لیگ بھی ہے اور یہ ملک نبائی لیگ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے تاثر دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیپس پارٹی نے کہا کہ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں جبکہ پیپس پارٹی کے تاثر سختی ہو ہی نہیں رہی ناظرین دوسری طرف مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور ایم کیوں کی بظاہر لفظی جنگ جاری ہے ایم کیوں ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نون پیپس پارٹی پندرہ سالوں میں جمع پیسہ حرج کر رہی ہے انہوں نے اس موقع پر نون الیکشن کمیشن پر بھی مبینہ الزام لگایا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پیپس پارٹی نے جو پیسے پی پی نے کرپشن کا پیسہ کمائے شاید الیکشن کمیشن میں اس کی جھلک نظر آتی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سندھ پرد میں اعتماد کا ادھار کیا اور چیف الیکشن کمیشن کو نوٹس لینے کا کہا انہوں نے کہا کہ پندرہ سالوں سے پیپس پارٹی نے جو لوم آٹ کی ہے اب کہتے ہیں کہ الیکشن فیر نہیں ہوں گے ایم کیوں ایم بی اندازہ کریں اب کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں نون لیگ اپنے آپ کو پیپس پارٹی کہہ رہی ہے فیبرٹ قرار دے رہی ہے جبکہ عوام کے غم و غصے کا شکار ہے جبکہ حواد اصرف حواد خود جو مسلم لیگ نون کی وجہ سے اس وقت وزیر بنے ہیں نجکاری کا جو کبھی پی آئیے بیجتے ہیں کبھی ریلوے بیجتے ہیں کبھی وابڈہ بیجتے ہیں انہوں نے کہا کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی منچوری نہیں ہے کوئی ملک کوئی کانوی سے نکالنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں مسلم لیگ کے خلاف ہی بغاوت ہو گئی ہے کیا یہ کوئیشن مارک ہے اس سے پہلے شاہد اکانہ باسی کہہ رہے تھے اگر طریقے انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا بلے کو باہر رکھا تو الیکشن کی کریڈیبلٹی زیرو ہوگی اس کو کوئی نہیں مانے گا اور اس کو طریقے انصاف کو ہر خال میں انتہابی عمل کا حصہ بنانا چاہیے دوسری طرف ناظرین مسلم پاکستان طریقے انصاف پر اختلافات کی پراپوگنڈے کروانے والی نون لیگ کے چند لوگ ایکسپوز ہو گئے دانیال عزیز نے احسن اقبال کو مجودہ مہنگائی اور بریم اورنگزیب کے خلاف کھل کر بیان دینا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا ان دونوں نے پارٹی کو جتنا نقصان پچھایا آج تک نہیں ہوا مریم اورنگزیب نے صرف پریس کانفرنسوں کے بعد لوٹ مار کی ہے کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوا مسلم لیگ کو الٹا نقصان ہوا ہے انہوں نے دانے انہوں نے احسن اقبال پر بھی کہا یہ جس کمیٹی کے تھے وہ تباہ ہو گئی اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا وورڈ بینک کام ہوا نواز شریف کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اس پر احسن اقبال نے جواب دیا تھے دانیال عزیز اپنے عزیزوں کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں اور احسن اور ہم میں نے اس پہ نہیں کہا جبکہ نون لیگ کی قیادت نالاں ہیں جس پر دانیال عزیز نے کہا مجھے اپنی اٹلیکشن کا نہیں گرد جتنا نقصان احسن اقبال اور مریم اورنگزیب نے طریق پر مسلم لیگ نون کو پچھایا ہے اس نا کبھی نہیں پچھایا اور ان سے بچنا چاہیے اس پر مسلم لیگ کی قیادت نے احسن ایک دانیال عزیز کو شوکاز نوٹس دے دیا اور کہا جا رہا ہے ان کی رکنیت بھی ختم کی جائے گی ایک طرف مسلم لیگ نون چھے مہینے سے زور لگا رہی تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف ٹوٹ پوڑ گئی عمران ہاں کے لیڈر چھوڑ گئے حالانکہ انہیں غوا کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے بہمانہ تشدد کیا جا رہا ہے ان کے عورتیں بزرگ بچے ہیں لیکن نون لیگ ایک طرف پروپوگنڈا کرتی ہے کہ پی ٹی میں صلاحات دوسری طرف اپنے ہی مریم نواز کے جو نہایت قریب تھے دانیال عزیز جنہوں نے بڑا کھل کے بولا اس طور میں عمران ہاں کے دون میں اسی کو شوکواز ناٹس کر دیا دوسری طرف ایم کیو ایم نے بھی ادم اعتماد کیا اور بلاور بٹو نے کہا ہے کہ جو سیلیکٹ ہو کے آنا چاہ رہا ہے میں اس سے نہیں آنے کیا ناظرین دوسری اہم ترین خبر پاکستان میں ایک اہم ترینے کچھ میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں نگران کبینہ بھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے نگران کبینہ کی سخت باز پرس کی جاتی ہے سخت باز پرس کی جاتی ہے اور ایک اہم ذرائع نے کبینہ کے جو نگران کبینہ اس نے کہا تھا ایک وزیر کے ساتھ ایسا ہوا ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلے دن شاید کبینہ کے اجلاس میں نہ آئے لیکن مفت کی جھولے جھولنے کے لیے انہوں نے پھر اجلاس میں آئے اور اسی طرح ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کبینہ میں پروٹوکل لینے آئے ہیں لیکن آپ کی پروگرس زیرو ہے اگر نگران حکومت کی پروگرس واقع ہی زیرو ہے تو ایسے لوگ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے اب الیکشن کمیشن کا امتحان ہے پیپلز پارٹو بی لیول پلینگ فیلڈنگ کی شکایت کر رہی ہے پاکستان طریقے انساب بھی کر رہی ہیں ایم کیو امنی بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر یہ لفظ کھا کہ پیپلز بزارڈنگ کرفشن کی بول یہاں سے آ رہی ہے تو کیا الیکشن کمیشن اپنے آپ کو گہر جانندر ثابت کرنے کے لیے شفاف الیکشن کرائے گا یہ بہت بڑا انتحان ہوگا دوسری طرف کہا جا رہا ہے نواز شریف اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہے اگلی سماعت پر اہم بیان دیں گے جس کے بعد نگران حکومت اور نو اپریل دوزار بائیس کے سازش کرنے والے کرداروں کو بے نکاب کریں گے وہ کردار کون ہیں اس کے لیے عمران حاں کے بیان کا انتظار کریں انہوں نے اب اڈیالہ جیل میں بند کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک میں سادسی اناثروں کو بے نکاب کرتے حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھ کر عوام کو حقیقی ازادی دیں گے اس موقع پر عمران حاں کے فیملی ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے واشقاف کہا کہ ان کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہر ادارے کا وہ اترام کرتے ہیں تاہم جمہوریت کو جمہوری لوگ ہی چلائیں گے اور سرکاری اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق اپنے کام کرنا ہوگا اسی سے پاکستان کی ترقی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے عمران حاں کے آج اس بیان کو خاصی اہمیت دی ہے جس سے مسلم لیگ نون کی چھے چھے پورے پورے دن کی میڈیا کی کبریچ گمنام ہو کر رہ گئی ہے اور اب ہر زبان پہ سوال آئے کہ عمران حاں اتنا خشاش خشاش جیل میں کیسے تھا اور اگلے سائفر کیس میں وہ کیا اہم انکشاف کریں گے جس کے بعد نون لیگ کے لیے مشکلات میں اضافہ اور نگران لیگ کے لیے پریس کانسسے کرنا دشوار ہو جائیں گی اگری جیٹ پہ آپ کو اہم ترین انکشافات کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات ناظرین ہمیں امید ہے کہ سپرین کورت اب اس ہفتے میں سابق مزیر اعظم نواز شریف اور عمران حاں کے کیسے دونوں کے ساتھ انصاف کریں گے کیونکہ کہیں ایک جگہ نہ انصافی ہر جگہ انصاف کا لیے خطرہ ہوتی ہے لہٰذا سپریم کورت سے بہت سی امید دیں کہ وہ ملک کی سپریم کورت ہے اور آئین اور قانون کے لیے پاکستان ان Madem則 ل blueprint میں ملک کی سپریم کورترidade ہے امن سوالوں کے لیے اب جگہ ڈا میں صرف کریں گے اورeredی شدیم کورتر گängی هستر کو inserukt nearly 45 میں موسیقی